السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو مش لیٹیچر چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دعوت کمال کی بائیوگرافی آدھم دعوت کمال کے انٹرکشنز کو پویٹک کریئر کو اوارڈز کو اور ان کی ڈیٹھ کو اور اس کے علاوہ ان کے رائٹنگ سٹائل کو ان کا جو انفلیونس تھا ان کی رائٹنگ کے اوپر مطلب کن پویٹس کا تھا یا کن رائٹرز کا تھا وہ آج دیکھیں گے اس کے علاوہ ان کی جو مین ٹیمز اور ان کی پویٹری کے وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو انٹرکشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دعوت کمال was born in 1935 in ایپٹاباد the son of چودری محمد علی جو دعوت کمال تھے وہ 1935 میں ایپٹاباد میں پیدا ہوئے تھے اور یہ بیٹے تھے چودری محمد علی کے اور یہ وائس چانسلر تھے جو ان کے فادر تھے یونیورسٹی آف پشاور کے اور فاؤنڈر بھی تھے جناہ کالج کے 1964 میں اس کے علاوہ ان کی ارلی ایڈگیشن کی بات کر لی جائے تو دعوت کمال جو تھے انہوں نے اپنی ایڈگیشن جو تھی وہ برن حال سری نگر سے اور برن حال ایپٹاباد سے اپنی ایڈگیشن حاصل کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے جو تھی وہ اپنی ڈگری جو تھی وہ اسلامیہ کالج پشاور سے اور یونیورسٹی آف کیمبریج انگلینڈ سے جو تھی وہ اپنی ڈگری جو تھی وہ کمپلیٹ کی تھی پویٹی کریئر کی بات کر لیتے ہیں ہی سٹارٹڈ رائٹنگ پویٹری وین ہی واز این ہیس ٹوانٹیز جب وہ ٹوانٹی ایئرز کے تھے تب انہوں نے پویٹری کو لکھنا سٹارٹ کیا تھا ہیس کال ٹی ایس ایلیٹ آف پاکستان ان کو جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ مانا جاتا ہے پاکستان کے کمال سیٹ اپ بینچ مارک بائی ٹرانسلیٹنگ اردو لٹیچر ان انگلیش کمال نے جو تھا مطلب داؤد کمال نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اردو لٹیچر کو انگلیش میں ہی ٹرانسلیٹیڈ ٹو میجر اردو پویٹس انٹو انگلیش انہوں نے جو دو میجر پویٹس ہیں اردو کے ان کو انگلیش کی اندر ان کے ورکس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا سب سے پہلے جو تھا مرزا غالب کا جو ورک تھا ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور اس ورک کا نام تھا غالب ریوربیریشنز نائنٹین سیویٹی کے اندر جو تھا ہی ورک آیا تھا اس کے علاوہ فیز آمد فیز کا جو ورک تھا فیز ان انگلیش نائنٹین ایٹی فور میں اس کو پابلش کروایا گیا تھا نیکسٹ آوارڈز اینڈیٹس ہے فار ٹوانٹین آئن ایئرز he also had served as a teacher and chairman of university of pishawar's department of english 29 years جو تھے انہوں نے اس university of pishawar میں پہلے وہ teacher رہے پھر باز میں chairman بن گے تھے اسی university کے اور department جو تھا ان کا وہ english تھا during the 1970s he won the three gold medals in three international poetry competition sponsored by the triton college usc 1970s کے اندر جو تھا انہوں نے three gold medals جیتے ہیں جو international poetry کے competition ہوئے تھے جو کہ sponsor کیے تھے triton college usc نے اس کے علاوہ پروفیسر داؤد کمال ڈائیڈ in the united states on 5 december 1987 later on he was buried in the cemetery of the same university where he taught for 29 years university of pishawar's graveyard اب جو داؤد کمال ہیں وہ united state کے اندر وہ ان کی دیت ہوئی تھی 1987 کے اندر ان کی دیت ہوئی ہے 5 december 1987 میں اور جہاں پہ وہ 29 years تک وہ پڑھاتے رہے ہیں وہیں پر جو ہے ان کو دفنیا گیا ہے next داؤد کمال کی رائٹنگز کو اور کن پویٹس نے جو تھا ان کو متاثر کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں داؤد کمال writes beautifully little fragments of beauty like a pearl necklace کہتے ہیں کہ داؤد کمال جو تھے وہ بہت خوبصورتی سے لکھتے تھے اور ان کے جو خوبصورتی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے وہ ایسے لکھتے تھے جیسے کہ ایک موتیوں کا جیسے ہار ہوتا ہے ویسے داؤد کمال writing style is deeply influenced by the European imagist کہتے ہیں کہ داؤد کمال کی جو writing style تھا اس کو جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر کیا تھا European جو imagist تھے his inspiration include great names like William Butler Yeats جس کو ہم جو تھے WB Yeats بھی کہہ لیتے ہیں اس کے علاوہ Isra Pound ان کا name آجاتا ہے اس کے علاوہ T.S. Elliot بھی جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کا نام آتا ہے کہ یہ ان سے بہت انسپائر تھے اس لیے جو تھا ان کو T.S. Elliot of Pakistan بھی کہا جاتا ہے اب ان کے main themes جو تھے وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی writing کے اندر rural and pastoral elements جو تھے ان کی poetry کے اندر آجاتا ہے pastoral بھی جو ہے وہ دہی یا دہات والا کہہ سکتے ہیں اب standards of sofism sofism کہتے ہیں arabic میں اس کو کہتے ہیں sofia یا پھر اس کو بیسے جو ہے وہ تصویف بھی کہتے ہیں the imagery of monasteries مطلب خان کاؤں کی جو تصویر کشی کی گئے انہیں miniatures painting painting جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی جو بیل گاڑی ہوتی ہیں and vintage are recurrent themes اور اس کے علاوہ connection of soul with the universe جو soul کے ساتھ جو دھاو connection universe کا جو ہے وہ ہمیں شو کروایا گیا ہے idea of brutal injustice of king on common man کہ جو ان نائنصافی ہے جو ظلم ہے ایک king کا ایک common man کے اوپر وہ جو ہے وہ ہمیں idea جو ہے وہ شو کروایا گیا ہے ان poetry کے اندر یا ہم اس کے ڈاؤت کمال کی writing کے اندر کہہ سکتے ہیں history is what makes a nation imminent کہ جو history ہے وہ ہی جو ہے ایک nation کو جو ہے وہ imminent means ممتاز بناتی ہے کہ history ہی جو ہے وہ ایک قوم کو جو ہے وہ ممتاز بناتی ہے یہ سارے themes تھے وہ ان کی writings کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس کی death کے بارے میں ان کی early life کے بارے میں ان کے سارے points جو ہیں وہ آپ کو clear کروا دی ہیں اس کے علاوہ ہی پہ بھی اگر confusion ہو تو آپ لوگ مجھے جو ہے وہ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ like share اور subscribe بھی کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ